بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب چینل ناظرین سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بڑی خبر عام ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ مراد سعید کے حوالے کرنے کی بات چل رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اس کی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں تحریک انصاف عمران خان کے لیے ڈٹ گئی قرآن کریم پر حلف نے کمپنی کی ساری بازی پلٹ دی عمران خان کو کو چھوڑنے کے لیے اب کمپنی گوانتانا موبی اور ممبئی پولیس والے ہتھ کنڈے استعمال کرنے جاری اس کی تفصیل کیا ہے عمران خان کو یہ توڑنا بھی جاتے ہیں دو بزرگ سیاستدان رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات یہ سیاستدان بھی ہیں اور بھی ان کی تفصیل بتاتا ہوں تحریک انصاف کی طرح جو باقی سیاسی جماعتوں پر بڑا ظلم ہوا ہے اس کی بڑی بات کی جاتے اس پر تفصیل تھوڑی رکھوں گا اور صداقت اباسی کی واپسی پر جو دل چیرنے والے مناظر ہیں یہ اجنبی شخص کون تھے افغان مہاجرین کو سکول سے نکالنے کا معاملہ ہے بچے دھاڑے مار مر کے رو رہے ہیں دشمن کے بچوں کو تو پڑھانا تھا لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے یہ دشمن کے بچے ہیں کے دوست کے اور ڈانلڈ ٹرمپ کی آمد آمد ہے سردیاں ہیں نیا دور اور اب عمران خان اور ٹرمپ کا ہی نظر آئے گا امریکہ کے بہت بڑے حالات میں تبدیلی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پنجاب میں تحریک انصاف کو لاہور جلسے کی اجازت پندرہ اکتوبر کو ملی اور دوسری طرف جو شادرہ میں نون لی کا جلسہ ناکام ہوا اس پر اب انتقام کیسے لیا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کی جو عمران خان کے لیے ڈٹ گئے عمران خان کی سچائی قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھا کر دینے لگے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ پارٹی کے رہنماؤں کو قرآن مجید کا سہارہ لے کے اپنی سچائی بتانی پا رہی ہے یہ خان کے لیے ڈٹ گئے یہ منفرد آئیڈیا سب سے پہلے شمیم نکوی صاحب نے اپنی دو منٹ کی ویڈیو میں دیا وہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لے کے آئے آپ نے میرا ان کے ساتھ انٹریوی دیکھا ہوگا لیکن ظلم کی کس حد تک یہ چلے گئے کہ باوجود ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ بندوق کی نوک پر پارٹی بدلائی جاری ہے خاندان کو یرغمال بنا کر بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی دھمکیاں دے کہ بچوں کو اغوا کر کہ ان کی آوازیں سنا کر سیاست ختم کرنے کا ایک سلسلہ پاکستان میں جو چال رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے ہر سیر کا سوا سیر یہ قرآن مجید کے حلف کا فائدہ ذرا سن لیں سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے لیڈرشپ کے بارے میں عمر عیوب ہوگے عماد عزر ہوگے یا کسی بھی دوسرے رہنما کہ اب قرآن مجید ہاتھ میں لانا ایک تو وہ شکوک و شبہات ختم ہو گئے اب دوسرا گر یہ لوگ گرفتار ہوتا ان پر تشدد نہیں ہو سکتا انہوں نے کہنا ہے دیکھیں اگر ہمیں یہ کہیں کہ دنیا گول نہیں چکو رہا تو ہم مان لیتے ہیں اب جو بیان دیں گے ہم مان لیتے ہیں ٹی وی پر دیں ریڈیو پر دیں جہاں مرضی مارنے کا فائدہ نہیں اب کمپنی کے پاس کوئی ایسا حل نہیں کہ انہیں ٹی وی پر سامنے لا کر میڈیا پر لا کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کریں تو یہ اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام کیا سیاسی طور پر تحریک انصاف کو مزید فائدہ ہوا اسمان ڈار کا انٹرویو انہوں نے لگایا اور اس کی والدہ نے بیانیاں تباہ کیا انہوں نے جبری انٹرویو کروانے کا سلسلہ پھر ڈان اخبار نے انکار کیا پھر تحریک انصاف کی لیڈرشن قرآن مجید پر حلف لے کر کمپنی کا اغواب برائے بیان کا بیانیاں یہ لکھا ہوا سکرپٹ جس بزرگ مہرنے نے آئیڈیا دیا وہ اپنی ریت میں سر چھپا کر بیٹھ جائے پہلے ان کی عزت ختم ہوئی اب طاقت بھی ٹوٹ گئی یہ عمران خان پر دیکھیں ذانی شرابی نشائی یہودی ایجنٹ کے الزامات لگا کے پلانٹڈ انٹرویو پلانٹڈ پریس کانفرنس کرواتے رہے اب ایک ایک کے بعد حلف نامے کی ویڈیو آنے کے بعد جبروت شدد و طاقت استعمال کرنے کا خان کے خلاف ریکارڈ کریں یہ ہر بار بری طرح زلیل و خوار ہو گیا خود قرآن لے کر لوگ بے گناہی کی گوائی دے رہے دیکھیں جب معاملہ لوگ اللہ کے حوالے کر رہے تو پھر ظالم تباہ و برباد ہوتا ہے میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں ایک ایک واقعہ دیکھیں لیکن اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں میں اٹلی کا بارلہ ایک مشہور اسٹرانومر جو گلیلو اس کا ایک واقعہ جو سورج زمین جو ہے سورج کے گھومتی ہے جب اسے پکڑ لیا چرچ نے تو زہر کا پیالہ دے کے کہا کہو سورج گھوم رہا ہے اس نے کہہ دیا باہر آکے لوگوں نے بڑا اس پہ پریس کانفرنس کرنے والوں کے ساتھ جو ہو رہے انٹرویو والوں کے ساتھ اس نے کہا میرے کہنے سے کون سا زمین گھومنا بند کر دے گی تو اسی طرح ان لوگوں کی پریس کانفرنس سکرپٹڈ انٹرویو کر کے کس نے ان کی بات ماننی ہے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو تحریک انصاف میں لازمی رکھنا چاہیے جو پریس کانفرنس یہ کہا رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ انہیں تحریک انصاف سے نکالیں ان کا مقصد پورا ہو ان تمام لوگوں کی آپ جو بھی سن رہے ہیں کسی بھی پریس کانفرنس جبری انٹرویو کرنے والے کے خلاف کوئی بات نہ کریں بلکہ انہیں مزید عزت دیں تاکہ ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کیا یہ کہتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے یہ سوہ حصہ بھی نون لیگ اور پیوز پارڈی جماعت اسلامی جی ایو ای ایف کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا آصف زرداری نے براہ راست فوج کے خلاف امریکہ سے مدد مانگی تھی پھر آصف زرداری نے فوج کی انٹ سے انٹ بھی جانے کی دھمکی دی نواز شریف نے حاضر سروس جرنل باجوا جرنل فیض جرنل ارفان کو جلسوں میں للکارا مریم نواز نے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نارے لگوائی نواز شریف نے ڈان لیکس کی زرداری نے میمو گیٹس کی یا پاکستان کی فوج کی مخالفات میں تمام سرگرمیوں کے ثبوت خود فوج انہیں ٹی وی پہ آکے دکھائے فصل اور ایمان نے کہا پاکستانی فوج اسرائیلی ایجنٹ ہے ان کے پیسوں پہ پلتی ہے خواجہ عاصف نے کہا پاکستانی فوج پر ہر جنگ ہاری ہے یا صادق نے کہا ان کا نام سن کر اندوستان کا جنرل باجوہ کی ٹنگیں کامتی تھی تحریک انصاف کے کسی ایک فرد کا بھی ایسا بیان فوج کے بارے میں کبھی نظر نہیں آیا عمران خان نے کہا فوج میری ہے فوج سب سے آگے ہے فوج تگڑی چاہیے فوج سب سے اہم ہے فوج کے خلاف ایک لفظ کوئی نہ بولے لیکن تحریک انصاف کے لوگوں پر پانچ پچ مہینوں سے ظلم اور جبر یہ خدا کی قسم ہر انٹرویو میں انہوں نے میرے ساتھ کہا کہ فوج ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے ہم لوگ تو ٹریفک پولیس کے ساتھ بھی سازج کا نہیں سوچ سکتے عمرڈار کی باتیں آپ نے سنی ہوگی ان لوگوں کا انہوں نے کیا حال کر دیا پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ چل چکا یہ بات ایک امارت کی نہیں ورنہ جب عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا کوئی یاد ہوگا لوگ گورنر ہا اس سے کینٹ کی طرف گئے تو یہ لوگ ٹینک لے کر آئے انہوں نے راستے باند کیے لیکن نو میری کو ایسا کچھ نہیں کیونکہ بات صرف کور کمانڈر ہاؤس کی نہیں جناہ ہاؤس کی نہیں اگر ایسا ہوتا تو پریس کانفرنس کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کیا جاتا سریعام گالیاں دینے والے ان کے منظور نظر نہ ہوتے امریکہ کی خوشنودی کی بات ہے ان کی انا کی بات ہے پچتر سال کی تاقت اگر وہ ختم ہوگی تو تمام کاروبار باندھ ہوں گے آئندہ آنے والی نسلوں کے ان تمام سیاستدانوں کے کھرب اور رپوں کی تمام لوٹ مار ختم یہ اگر دیکھیں فرق حبیب حماد عزر علی عوان جاسمین راشد علی حمزہ سنم جعوید عمر چیما ان لوگوں کو گھر روک لیا گیا تو یہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان کدھر جائیں گے اس بات کا آپ ثبوت دیکھ لیں مریم نواز کے مقابلے میں سنم جعوید کو کیوں توڑا جا رہے ہیں عثمان ڈار کے مقابلے میں خواجہ عاصف کا ہے کیوں اسے عثمان ڈار کو توڑا گیا کیوں مبرار اللہ کو احسن اقبال کے مقابلے میں توڑا گیا صداقت عباسی کو کیوں شاید خاکان عباسی کے خلاف توڑا گیا فرق حبیب قرآنہ سنہ اللہ کے بارے میں اور اب عمران خان کو نواز شریف کے مارے یہ پوری ایک لسٹ ہے بہت بڑی ہے بتاؤں تو بڑا لمبا ٹائم اصل واردات یہی ہے خطرہ ہے کہ یہ جو شعور عوام میں آ گیا تو پھر دلیہ سے سیمٹ کا کاروبار کدھر جائے گا یہ آل زرداری آل شریف کو سامنے لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صورتحال کے منیفیشری ہیں کمپنی تو اپنا دلیہ سیمٹ اور بینک بچا رہی ہے طاقت بچا رہی ہے اور یہ دسترخوان کی بچی کچی ہڈیوں کو چھوڑنے والے ان لوگوں کو بھی کچھ مل جائے کہ اتنے ظالم لوگا کہ شہدرہ میں دیکھیں عوام ان کے جلسے میں نہیں آئی تو آج کئی دن سے وہاں بجلی اور گیس ان لوگوں نے بند کر دی کہ تم لوگ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو ظلم کی انتہا بربریت کی انتہا کہ یہ کہتے ہیں نا جیلیں ہیں سب کے لیے زرداری کے لیے جیل اس کی جیل صرف اتنی تھی پریزن وین میں ائر کنڈیشن نہیں لگا نواز شیقی ایک جیو تھی من پسند آلو والے ڈش نہیں آئی احسن اکمال کے سوٹ کی ٹائی نہیں تھی مریم نواز کے کپڑوں کی ڈرائی کلیننگ کی جگہ عام استری رانہ صلی اللہ کی مونچیں برابر کرنے کے لیے وہ تین سائیڈ والا شیشہ نہیں تھا خواجہ ساد رفیق کے چنے اچھی طرح نہیں اُبلے تھے اس حاگ دار کو دبائی والا منرل وارٹر نہیں ملا ان کے اپنے ڈبل بیڈ روم ان کے کھانے ان کی مالشیہ خدمتگار پوری پوری جیل میں واک چھبیس سو ملاقاتیں وہ بھی چند دنوں کی دیل میں آج امران خان کو بات کرتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے اس کو زیادہ کم زور کی اس کے مسئل دیکھیں ویک کرتے جا رہے ہیں ابھی وہ رزوان غزالی نے بات کی ٹارچر کا نیا منصوبہ شیشے والا کمرہ تاکہ روشنی آئی لیکن وہ شیشے والا کمرہ نہیں ہے میری معلومات ہے یہ الیمونیم لگانا چاہتے ہیں اندر تاکہ گرمیوں میں شدید گرمی اور صدیوں میں شدید سردی آواز زیادہ گنجتی ہے ٹارچر ہوتا ہے انسان ٹوٹتا ہے پھر یہ ممبئی حملوں کی طرح اس طرح کے کیپسول کھلا کے جس میں بنا بولنا شروع کرتے ہیں یہ لوگ کینسر کی تیسری سٹیٹ پر فردوس نکوی کو نہیں توڑ سکے وہ کہتا ہے میں تھوکتا ہوں ان کی ڈیل پر یہ صداقت عباسی کو نہیں توڑ سکے پھر اس کی ویڈیو جان بوجھ کر یہ جو اجنبی لوگ کیمرہ لے کر لائٹ ایکشن کا سسٹم بنا کے بقاعدہ سیڑھی و سینٹری کروانی پھر اس کی ماں سے ملوانا اس کی بچیوں کے سمن ایک مرد کو روتا ہوا دکھانا خوف ہو حراس پھلانے کے لیے لیکن انہیں یہ نہیں پتا قوم تو ابھی بنگلہ دیش کی لوگوں کی دھوتیاں چیک کرنے کی ویڈیوز نہیں بھولی یہ صداقت عباسی کا ایک ایک آنسو اس کی ماں کے موہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کہ کن ظالموں میں میرا بیٹا پھنس گیا خدا کی قسم یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی یہ قوم کبھی نہیں معاف نہیں کرے گی یہ ہر آنسو قوم کو یاد رہے گا ہر ظلم قوم کو یاد رہے گا یہ جو نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں بادشاہ کو ننگا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا یہ چلا جائے گا لیکن یہ نفرت نہیں جائے گی لوگوں کو بار بار انیس سو اکتر یاد آتا رہ گئے یہ صداقت عباسی کی آنسو عثمان ڈار کی بے بسی یہ پانچ مہینے سے عمران خان کی ان مجاہدوں کی لڑائی ایک نیا عظم ایک نیا حسلہ مظالم کی جھلکیاں یہ نظر آتی ہیں ابھی انیس سو اکتر نہیں بھولے ہم لوگ یہ اپنے فلاپ ڈرامو سے خود اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں دیکھیں خان کی گوائی تو ورلڈ کپ کرکٹ میں سنے ہر میچ میں مہم یہ جھکتے لگاتے ہیں انٹرنیشنل کومنٹیٹر میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ خان کا ذکر کرتے ہیں بار بار انہیں تنگ کرنے کے لئے چار مہینوں میں جس شخص کو انہوں نے اغواہ کیا انہیں لگا لیڈرشپ ختم کریں انہیں یہ نہیں پتا مزید لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے ابھی سوشل میڈیا پر یہ بات چل یہ مراد سعید تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس کے بہت لیڈر ہیں نیچے دھیر تحریک انصاف میں میرا نہیں خیال کہ مراد سعید کو بار رہ بھی لیڈرشپ کہ عمر عیوب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مناسب انداز میں موجودہ وقت کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں مراد سعید کا تو بہت بڑا مستقبل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کہانے والا مجھے وہ وزیراعظم تک نظر آتا ہے اللہ اس سے زندگی دے اس کے اندرے تمام صلحیتیں موجود ہیں یہ تحریک انصاف کے جو رہنماں ہیں دیکھیں عمر عیوب صاحب خیر میں نے ان سے درخواست کی وہ میرے انٹریو میں آیا بہت ساری ان سے تفصیل سے سوال لیکن وہ بس کوئی ٹائمنگ میچ نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ وہ جب آئیں گے ان کے سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے ان میں صداقت کی لیکن میرا خیال میں اس میں اتنی زیادہ صداقت نہیں ہے اب دیکھیں معاملات جا کدھر رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ میں صرف حالات یہ ہیں کہ پیسہ نہیں رہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں یکرین کی خود آپ ان کی بڑی تمام اخبارات دیکھیں ان کا مسئلہ بڑا ہوتا جائے ان بی سی نیوز دے رہا ہے بہت بڑی انہوں نے ایک سو دس ارب ڈالر دے چکے ہیں ان کی اپنی معاشی اور ملٹری مدد ساری یکرین کر چکے ہیں لیکن یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا پھر دنیا میں جو گلوبل مہنگائی اور گلوبل معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ کی اپنی اکانومی جی ڈی پی ان کے گر گئی ہے بطرین سطح بھی آگئی اور جو بائیڈن نے ابھی دوبارہ الیکشن میں بھی جانا یاد رکھیں بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی پوری اس وقت ان کی جان مارے ہیں کہ ملکی سطح پر تمام رہنماؤں کے اس نکتے پر کٹھا کریں کانگرس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنے بارڈر اور اس کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ دیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں یکرین کے پیسوں کا وہ پورا نہیں کر سکتے اب جب پیسے ختم ہوں گے تو کیا ہوگا ابھی دیکھیں اکتالیس فیصد امریکی سروے کے مطابق اکتالیس بہت بڑا نمبر ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اپنے ملکی طرف توجہ نہیں دے رہے جبکہ دوسری طرح روس کے ساتھ کون کھڑا ہے ذرا چین ان کی ذرا حالت دیکھ لیں ان کا تجارتی اضافہ جو آپ کو پتہ ہے نا ٹریڈ سرپلس جیسے کہتے ہیں وہ پوری دنیا خسارے میں چین ایک واحد ملک ہے جن کے پاس فالتو میں پیسہ پڑا ہوا بے تحاشا میں دوہزار بائس کی فگر دیکھ رہا تھا چین کے تجارتی اضافہ میں آٹھ سو ستتر ارب ڈالر اب دوہزار تیس میں تو ظاہر ہے اس میں اضافہ ہو گیا اب سوچ سکتے ہیں کتنے آرام سے اس طرح کی جنگوں کو سالہہ سال چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے معیشت کی تباہی کے بعد جب آپ پیسے دینے کے قابل نہیں رہیں گے ابھی ورلڈ لیڈر سے انہوں نے بات کی آپ دیکھیں کہ حالت پاکستان میں بھی کتنی بدترین ہوتی جا رہی ہے کہ جہازوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں جہاز کھڑے ہوگی تمام ادارے باندھ ہوگے فیکٹریوں کو تعلی لگے لوگوں کی گھروں میں روٹی نہیں رہی بجلی گیس چالیس فیصد پاکستان غربت کی لگیر سے نیچے خان کے دور میں دنیا کی دس بڑی ابرتی معیشت میں جانے والا ملک آج گھانا روانڈا اور کانگو سے بھی نیچے چلا گیا افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر وہ ہم سے زیادہ پرفارمنس کرنے کی معیشت ہم سے بہت آگے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا افغان مہاجرین کے بچوں کو سکولوں سے جس طرح نکالے وہ چھوٹے چھوٹے بچے دھاڑے مار کے بچوں کا کیا قصور کسی بھی معاشرے میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اس طرح تو امریکہ میکسیکو والوں کے ساتھ نہیں کرتا اسٹریلیا نے کبھی عراق اور شام والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا برطانیہ نے کبھی یوکرین والوں کے ساتھ ایسا نہیں مہاجرین ہیں یہ لٹے پٹے لوگ ہیں ان کو آپ غیر قانونی ہیں ان کو قانونی بنائیں ان سسٹم بنائیں جو بھی آپ نے ایک نظام چلانا ہے لیکن ان کی ترقی سے جلتے ہوئے آپ ان پر ظلم شروع کر دیں امریکہ نے ظاہر اپنی شکاست کا بدلہ لینا ہے انہیں تو کسی صورت میں افغانستان گوارا نہیں وہ بڑے سے بڑا چیلنجوں کے لیے بھی کھڑا کریں گے پاکستان کے لیے نومبر کے بعد یہ معاملات زیادہ خطرناک ہو جائیں گے معیشت آگے دم توڑ رہی ہے آئی ایم ای فرمی میں پیسے دینے کو تیار نہیں یہ لوگ ایک نیا محاص کھولنے بیٹھ رہے ہیں آج دیکھیں سونے کی مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں حالات کیا ہے سمگلنگ کے نام پر وہاں کریک ڈاؤن ہوئے لیکن ایک تباہی مچ کی سنار پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری دکان میں اگر چار خریدار آتے تو تین اس میں سے وہ ہیں جو اپنا سونا بیجنے آتے ہیں خریدنے والا کوئی رہا ہی نہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑترین مارکٹ ایسی نہیں جو آج ہو چکی ہے اب اس سے بڑی بڑترین خبر یہ ہے کرزہ دیکھیں چھتیس اٹھتیس فیصد ہوگا دو فیصد آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ٹوٹل کرزہ سو عرب بنتا ہے اس میں دو فیصد اضافہ دیکھ لیں کہاں ہے اور یہ اپنے سرکاری عدداروں کو پنجاب میں منع کر رہے ہیں سوشل میڈیا کیونکہ وہ ڈی جی خان میں وہ جو عواز والا مسئلہ ہیں اچھا ایک مزے کی خبر بھی فیس بوک کا اپنا ذاتی کاؤن بھی برطانیہ میں اس پہ ریلیز عمران خان کا لکھا ہوا گیا سارا اب اس میں لکھا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کو ریلیز کریں ان کے اپنے فیس بوکے عمران خان کے ٹائگر کہاں کا موجود ہے فیس بوک نے ڈیلی میل نے خبر لگائی کہ یہ ہے کوچکن کا کاؤن اور بہرحال یہ انٹرسٹنگ خبر تھی دوسرا جو دو بڑے سیاستدانوں کی بات جو بزرگ سیاستدان ہیں ایک تو ایس ایم زفر صاحب ہیں وکیل ہیں آپ کو پتا ہے وزرکار علی بھٹو کے زمانے سے بیک ڈور ڈپلومیسی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ان کی پورے ایک ہسٹری ہے انہیں کہا جا رہے ہیں خان سے رابطہ کریں دوسرا روڑ داد خان ہے آپ کو پتا ہے خیبر پختون خواہ کے سابر بیوروکریٹ ہیں ان کے بارے ہی بات چلی انہیں بھی راضی کیا جا رہا ہے آپ عمران خان سے کوئی بات کریں کوئی راستہ نکالیں لیکن میرا نہیں کہا لیں ان میں سے کوئی لوگ کامیاب ہوں جو شرائط یہ لے کے جاتے ہیں وہ خان کبھی زندگی میں نہیں مانے اب یہ معاملہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے دیکھا جاتے کہ خان ایک نظریہ ہے اور قوم نظریہ سے پیچھ اٹنے کو تیار نہیں خان پیچھ اٹنے کو تیار نہیں یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بلا شو چھو پھولے کہ پریشر کوکر ہے جتنی جربان دے نیچے پریشر بنتا جا رہا ہے ڈویلپ ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے مجھے بتائیں میں بھی سمجھنے چاہوں گا لیکن کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی منصوبہ یہی بات انہیں خان کہتا ہے آپ کس طرح ایک آنمی اٹھائیں گے آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ منصوبہ بتائیں میں خود مائنس ہو جاتا ہوں لیکن ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس یہ منصوبہ تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف اپنے بزنسز وائنڈ اپ کر کے وہاں سے پاکستان آنے کی تیاری کر رہا ہے یہ ان کا چلے ہوئے کارتوس آ کے ٹھیک کریں گے جنہوں نے یہاں تک تباہی میں چاہیے تین دفعہ کیا انہوں نے اکھار لیا جو آپ چوتھی دفعہ اکھار لیں اور ان کے ساتھ جو سولہ مینے بھائی نے جو تباہی میں چاہیے وہ آپ کے سامنے تو ان کے پاس کوئی اور ان کے پاس کیا معاشی منصوبہ ہے مجھے نواز شریف کا کوئی ایک معاشی منصوبہ بتا دیں وہ کیا کرے گا چین سے پیسے مانگے گا چین تو بات نہیں کرتا آپ سے ہندوستان سے پیسے مانگے گا کس سے مانگے گا پیسے اور کون سا بزنس لے کر آئے گا کس طرح ٹھیک کرے گا عوام کے درجے اسی فیصد لوگ آپ کے مخالف ہوں جس گھر کے اندر ایک سربراہ کے گھر میں چھے افراد مخالف ہوں اس گھر میں کس طرح برکت اور آ سکتی ہے ساری چیزیں بہتر ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کا حل سادہ سا ایک ہی ہے بس عوام کی مرضی عوام کے ذریعے اور وہ سب کو پتا ہے کیا اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے کبھی مایوس نامید نہ ہوئی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انگلی ویڈے تک لیمہ اجازہ ہے اللہ حافظ